بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہم سعود علیہ وارہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ای پی ایف ایگزارٹک پلانٹ فارلی آج آپ کو وائٹ سندل وڈ یعنی سفید سندل کے بارے میں جس کو چندن بھی بولتے ہیں بتانے لگا ہوں تو یہ ہے وائٹ سندل کا پودا اس کو استعمال عام طور کے سابنوں خشبور شربت وغیرہ میں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ عام طور پر یہ ہندوستان اور آسٹریلیا میں پائے جاتا ہے اس کی کاشت تو باقیابل کار سے پاکستان میں نہیں اپنایا گیا یہ کچھلے چند سالوں سے ذاتی توجہ کے ساتھ لوگوں نے کچھ اس کے کام شروع کیا ہے میرے پاس بھی یہ تقریباً دو سال کا ہے خودا تو یہ دو سال میں اچھی گروت کی ہے اس نے بہت اچھی طریقے سے بڑھا ہے لیکن اس کی کچھ خامیہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے یہ پودے چاہیے جاتے ہیں یہ جس کو ہوسٹ پلانٹ یا انٹر کراپنگ پالنگ فصل ہے لیکن اگر اس میں سے یہ خوشک ہو جائیں اس کے نیچے والے پودے جو ہوسٹ پلانٹ ہیں جو اس کو خوراک دیتے ہیں وہ اگر اس کے مددگار پودے خوشک ہو جائیں تو اس کی اپنی گروت رکھ جاتی ہے بلکہ یہ خوشک ہو جاتا ہے میں نے یہ تقریباً دس بارہ پودے لگایا تھے ان میں سے جس جس کے ساتھ ہوسٹ پلانٹ پشک ہوئے وہ سارے کے سارے جائیں گے لیکن اس کے ساتھ ہوسٹ پلانٹ پیتے ہیں اور یہ تھوڑی بہتی باڑ ہو جائرہ کچھ اور پودے اس کو مددگار ثابت ہوئے اور یہ صحیح میں سے سپا جائیں گے تو جو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو لگائیں اور ہوسٹ پلانٹ کے سوجہ نہیں دیتے تو ان کو یہ نقصہ نہیں دیتا دوسرہ یہ ہے کہ یہ دس سے بارہ سال سے پہلے جس کی جو ہارڈ وڈ تیار میں ہوتی ہے سارٹ وڈ جو ہے وہ سپید اور بغیر سبوکے ہوتی ہے ہارڈ وڈ ہے اس کا رنگ درہ پیلا سا ہوتا ہے زر پیلا سا اور اس کو ہی استعمال کیا جاتا ہے جب اس کی ہارڈ وڈ تیار ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ہارڈ وڈ کو استعمال کرتے ہیں ہارڈ وڈ کو حاصل کرنے کے لیے اس کے جو پراپر تیار شکل لکڑی ہوتی ہے اس کو مٹی میں تفکر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں سے وہ جو بلیمک ہے اس کو کھا جاتی ہے اوپر والی جگہ کو نرم لکڑی کو اور ہارڈ وڈ اس میں سے تیار نکال کے وہ ہی استعمال ہوتی ہے وہ ہی اگریاتی مقاسد کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس کی قیمت تقریباً بعض افزار پہ پر کیجی ہے تو اس لحاظ سے یہ بہت منافع پکش ہو سکتی ہے اور اس کو اگر بڑے پیمانے پر کاشت کیا جائے تو ایسے ہی داریکٹ نہیں کرنا چاہیے ایک دو پودے لگا کے اس کے اوپر تجربہ کر کے اس کے سارے کی سارے حالات دیکھ کے میں نے تو یہ لگا کے دیکھی ہے اس سے میرے تجربے میں ہیں اور جس بندے کو یہ معلومات چاہیے ہوں اس کے ویڈیو کے علاوہ بھی آپ مجھے کال کر کے بھی معلومات لے سکتے ہیں اور اس کو پر طریقے سے لگانے کے لیے بھی معلومات لے سکتے ہیں علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ اٹھارہ ڈگری سینٹیگریٹ سے کم جب بھی درجہ ارادت جائے گا جس کے خوش گونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے تو تقریباً ایک سال تو اس کو پاکہ دوزور پر کور کرنا پڑتا ہے شاپر وغیرہ لگا کے اوپر سے پولیٹین یا پرالی وغیرہ ڈال کے اس کو کور کر لیں پھر دوسرے سال کے بعد جب یہ کام کریں گے تو پھر اس کو خود بخود بچ سکتا ہے لیکن اٹھارہ سے ڈاؤن ہوگا پھر جا رہا ہے تو پھر اس میں بچنے کے یہ بڑے پودے ہیں دیکھئے یہ دس سے بارہ فٹ ہو گئے تو اس کے نیچے جو گاس وغیرہ جڑی بوٹیاں ہیں وہ نہیں نکالی گئی اس وجہ سے اس کی گروہ بہت اچھی اور ساتھ ایدگید جو ہے کافی سارے درخت لگے ہوئے ہیں درختوں کے قریب قریب ہیں ان کی جڑوں سے اس کو یہ طاقت مل رہی ہے کافی سارے آٹھ دس پودے لگے ہوئے ہیں یہ بہت شاندار جا رہے ہیں یہ دیکھئے اب انشاءاللہ یہ ان قریب جو ہے نا مزید گروہ تیز ہو جائے گی اب سردی اس سال سردی دند ہونے کے باوجود بھی نا اس کے اوپر اثرات نہیں پڑے تو پہلے سال صرف اور صرف حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے اب یہ اس دند ہونے کے باوجود سردی ہونے کے باوجود اس میں کوئی مشکلات نہیں ہیں اب یہ ہارڈ وڈ پر کلو کے صاف سے وہاں مل رہی ہے ایک اچھی کوالٹی کی بھی نہیں ہے